سلام علیکم بیٹا جہاں ہم ریپروڈکشن ان فنجیز سٹارٹ کر رہے ہیں فنجیز جو ہیں وہ ریپروڈیوز ہو رہی ہے ایسیکچولی ایسیکچولی ایکسیپٹ انپرفیکٹ مینز ڈیٹیرو مائکورس کی جو فنجیز ہیں وہ انپرفیکٹ فنجیز ہوتی ہیں ان کے اندر سیکچول ریپروڈکشن نہیں ہوتی صرف ایسیکچول ہوتی ہے ایسیکچول ریپروڈکشن پوائنٹ آویو سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو میتھڈ ہیں فنجیز کے اندر وہ سپوریولیشن ہے کونینڈیل فارمیشن ہے فریگمنٹیشن ہے انڈ بڈنگ ہے سپوریولیشن ایسا پروسیو ہے جس کے طرح اس ٹائیگرام میں اگر ہم دیکھیں تو فنجیز کا جو مایسیلیم کا ٹپ ہے اس میں ایک سٹرکچر ہے اویول شفریکل ٹائپ جس کو سپورنجا کہتے ہیں اس سپورنجیم کے اندر سپورس کی فارمیشن ہوتی ہے مایٹ آٹک سیل ڈیویجن سے کیونکہ یہ ہیپلائیڈ باڈی سٹرکچر نہیں رکھتی یہ گیمیٹ آف آئیٹک باڈی سٹرکچر ہے تو اس کے اندر مایٹ آٹک سیل ڈیویجن کے سپورس پروڈیوس ہوتے ہیں یہ سپورس جب کمپلیٹلی بن جاتے ہیں مایٹ آٹک سیل ڈیویجن سے تو یہ سپورس بھی ہیپلائیڈ ہوتے ہیں اور یہ سپورس جم ٹوٹتا ہے یہ سپورس نیچے گرتے ہیں اور جرمینیٹ ہو کے مایسیلم بناتے ہیں اور اس طرح سے نیو فنجی گروہ ہوتی ہے تو یہ سپورولیشن پروسس جو ہے یہ کامن ہے زائیگو مایکوٹا کلاس کے اندر اس کے بعد دوسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے کونینڈیل فارمیشن کونینڈیل فارمیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ویڈاؤٹ فارمیشن آف اسپورنجم ڈاریکٹ ہائیفہ کے اندر اسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے اور اس میں بھی میٹھا ٹک سیل ڈیویجن ہوتی ہے کیونکہ ہیپلائیڈ باڈی اسٹرکچر ہے فنجیز کے ہائیفہ کا تو ڈاریکٹ کونینڈیا فارمیشن میں ایسا پروسید ہوتا ہے جس کے تحت جو ہیں ہائیفہ جو ہے اس کے اندر جو نیوکلیس ہوتے ہیں ان میں کیروگیمی کا پروسید نہیں ہوتا لیکن یہ ڈاریکٹ لی میٹھا ٹک سیل ڈیویجن سے کونینڈیل ٹائپ اسٹرکچر بناتے ہیں اور یہ کونینڈیا جو ہیں وہ جو ہیں نان موٹائل اسپورس ہوتے ہیں اور یہ نان موٹائل جو ہوتے ہیں یہ موڈیفائی ہو جاتے ہیں ہائیفہ کے اندر بای دی پروسیس آف کونڈیو سپورس تو یہ کونڈیو سپورس کی فارمیشن جو ہوتی ہے یہ سپورن جا کے اندر نہیں ہوتی لیکن ڈاریکٹ لی ہائیفہ کے کے اندر پارٹیشن ہوتی ہے کچھ ہائیفہ کے اندر جو سیبٹیکٹ ہائیفہ ہوتے ہیں تو ان کے اندر کونینڈیو سپورس بنتے ہیں اور کونڈیو سپورس کے تھو یہ جو ہے کلسٹر فارمی کونڈیو پروڈیوز کرتی ہے یہ کونڈیو جو ہیں وہ سپورس بنا لیتے ہیں مائٹر ٹیکسیل ڈیویزن سے اور جیسے ہی یہ نیچے گرتے ہیں جرمینیٹ ہو کے نیو ہائیفہ اور مائسیلیم پروڈیوز کرتے ہیں تیسرا جو میتھڈ ہے فریگمنٹیشن کا فریگمنٹیشن ایسا پروسیس ہے جس کے تحت باڈی ٹوٹتی ہے مائسیلیم فنجیز کی اور یہ مختلف پارس میں جب ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو ایچ پارٹ جو ہے وہ فریگمنٹیشن پروسیس سے گروہ کر کے نیو مائسیلیم دیلوک کرتا ہے چوتھا میتھرد ہے بڈنگ کا بڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آوٹ گروت ہوتی ہے مائسیلیم کی اور یہ آوٹ گروت کے اندر اسمیٹریکل ڈیویزن ہوتی ہے اور ڈیویزن کے تحت جو ایٹنی آوٹ گروت بنتا ہے جس کو بڈ کہتے ہیں یہ بڈ جو ہے وہ سیپریٹ ہو کے گروہ کر کے نیو مائسیلیم یا مائٹارٹک سیل ڈیویزن سے نیو فنجیز ٹرکچر بنا ناتا ہے تو یہ میتھرد ہوتے ہیں فنجیز کے اندر اے سیکچول ریپرادیکشن کے اس کے بعد سیکچول ریپرادیکشن جو ہوتی ہے اس میں جو پروسیز ہوتے ہیں ان پروسیز کے تحت پہلے گیمیٹس کی فارمیشن ہوتی ہے اور گیمیٹس سے جس میتھرد سے بنتے ہیں تو پہلے تو گیمیٹس کے بعد جو ہیں میٹنگ ہوتی ہے میٹنگ کے بعد زائیگورٹ بنتا ہے فرٹیلیزیشن پروسیز سے فرٹیلیزیشن پروسیز جیسے ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ڈیولیمنٹ ہو کے نیو باڈی سٹکچر مائسیلن کا بنتا ہے تو دو پروسیز ہوتے ہیں کیلو گیمی جس میں نیوکلیر ڈیویجن ہوتی ہے دوسری ہے پلازمو گیمی جس کو سائٹو پلازمک فیوجن بھی کہتے ہیں تو یہ جنیٹی کا ٹائپ آف ہے اپلائیڈ نیوکلیائی جو تو انڈیویڈلیس میس ڈیفرنٹ فنجیز جو ہیں ان کے درمیان میٹنگ کا پروسیز ہوتا ہے اور یہ جو ہیں سیکچوال ریپروڈیکشن پروسیز سے بھی ریپروڈیوز ہو رہے ہیں ان کا اگر ہم ایزمپل دیں رائیزو پس فنجیز کے اندر تو یہ دیکھو رائیزو پس فنجیز کے اندر جو پروسیز ہو رہا ہے یہ پلازمو گیمی کا ہو رہا ہے سائٹو پلازمک فیوزن دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے سومیٹک کے ہائفہ ہیں ان سومیٹک ہائفہ کے اندر دیکھو یہ جو ہے سائٹو پلازمک فیوزن ہو رہی ہے اور یہ فیوزن جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک سٹرکچر بن رہا ہے اس کو پروٹو گیمنٹیجیاں کہتے ہیں اور اس پرو گیمنٹیجیاں کے اندر فیوزن ہوتی ہے نیوکلیر میمیڈن کی اور پروٹو گیمنٹیجیاں کے اندر جو ہے وہ گیمیٹیجیم بن رہا ہے گیمیٹیجیم کے اندر دیکھو سائیگو سپورس بن رہا ہے فیوزن سے فیوزن سے کے بعد سائیگو سپورس بن رہا ہے اور سائیگو سپورس جیسے ہی بنتا ہے تو اس کے سراؤنڈنگ میں دونوں طرف سے دیکھو سسپینسر بن رہا ہے یہ سسپینسر نیوٹریشن سپلائی کر رہا ہے اسے زائیگو سپورس کو اور زائیگو سپورس جرمینیٹ ہو کے سپنجسر بنا کے نیو مائسیلم بناتا ہے تو یہ پلازمو گیمی کا پروسید ہے جو زائیگو مائکوٹا کی فنجیس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر پروٹو گیمنٹیا بنتی ہے جو کلسٹر فارمی ہوتی ہے اس کے بیت پروٹو گیمنٹیا ڈیفرنٹیس ہو رہی ہے انٹو گیمنٹینجیا کے اندر اور گیمنٹینجیا کے باہر جو ہے دونوں سائیڈ سے سسپینسر ہوتے ہیں اور اس کے بعد گیمی جرمینیشن کے بعد جرمینیل کوپلیشن ہوتی ہے فارٹیلائزیشن ہوتی ہے فارٹیلائزیشن سے زائیگو بنتا ہے زائیگو سپورس کلاتا ہے اور یہ جرمینیٹ ہو کے نیو فنجی بناتا ہے تو یہ پلازمو گیمی کا پروسیز ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو بیسیڈو مائکوٹا کی فنجیز ہیں ان کے اندر جو ریپروڈکشن کا یہ بلکل سائیکل دیا گیا ہے اور اس میں کیریو گیمی کیریو گیمی میسی نیوکلیس ڈیویجن اسکرس باڈی سٹرکچر اس کو اس کا اسکارپ جو ہے باڈی سٹرکچر ہے اس کو مائکوٹا کی اور اس کو مائکوٹا میں پہلے اسکرس بن رہا ہے اسکرس ڈائیکیروٹک بھی ہوتا ہے ڈائیکیروٹک میس ٹو ڈیفرنٹ نیوکلیس یہ دیکھو اس میں نیوکلیس کیلئر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ نیوکلیس جو ہیں وہ ڈائیکیروٹک کے ہائفہ کے ہیں یہ ڈائیکیروٹک ہائفہ جو ہے وہ ڈیپلائیڈ نیوکلیس زائیگوٹ بنا رہا ہے یہ نیوکلیس فیوزد ہو رہا ہے اس کے بعد جیسے ہی زائیگوٹ بنتا ہے تو اس کے اندر میاسیز سیل ڈیویجن کا پروسز ہوتا ہے فور ہیپلائیڈ نیوکلی بن رہا ہے اور فور ہیپلائیڈ نیوکلیس جو ہیں وہ میٹرٹک سیل ڈیویجن سے ایٹ اسکو اسپورس بناتے ہیں اور ایٹ اسکو اسپورس جیسے بنتے ہیں تو یہ اسکو اسپورس جو ہیں وہ جرمینیٹ ہو کے نیو میسیلیم بناتے ہیں یہ نیو میسیلیم ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سیپٹیٹ بھی موجود ہیں سیپٹیٹ ہائفہ بن رہا ہے اور ان ڈیفرنٹ ٹائپ کے سیپٹیٹ ہائفہ کے اندر پلس اور مائنس میٹنگ ٹائپ کے میسیلیم ہوتے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ کے ایک میں اسکو گونیم ہوتا ہے دوسرے میں انتریڈیم ہوتا ہے اور یہ دونوں کی فیوجن ہوتی ہے اس کے بعد پلازمو گیمی پروسز سے اسکو گونیم بن رہا ہے اسکو گونیم انتریڈیم اور اسکو گونیم کی فیوجن سے بن رہا ہے اس کے بعد یہ زائیگوڈ ڈیولپ ہو کے میٹاٹک سیلیم ہوتے ہیں ڈائیکریوٹک ہائفہ بناتا ہے جس کو اسکو کارب کہتے ہیں تو یہ جو ہے پروسز ہوتا ہے اسکو مائکوٹا کی فنجی کے اندر بیسیڈو مائکوٹا کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسیڈو مائکوٹا کی فنجی ہے جس میں بیسیڈو کارب بن رہا ہے یہ وہ بھی ڈائیکریوٹک ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس کے اندر جو گلس ہوتی ہیں لوئر پورشن آف ٹپ پہ مائسیلم کے نیچے تو اس کے اندر بیسیڈیا فروٹنگ باڈی بنتی ہے اسی بیسیڈیا کے اندر ڈائیکریوٹک نیوکلیس میس تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے نیوکلیس جو ہیں وہ کیریو گیمی پروسز سے ڈیپلائیڈ نیوکلیائی جو ہے بنا رہا ہے جس کو بیسیڈو اسپورٹ کرتے ہیں اور یہ جاتے ہیں میسیس سیل ڈیویجن سے میسیس سیل ڈیویجن میں یہ بھی بیسیڈیم کنٹینٹ فور ہیپلائیڈ نیوکلیس بنا رہے ہیں اور یہ فور ہیپلائیڈ نیوکلیس جو ہیں وہ بیسیڈیو اسپورٹ کالاتے ہیں جو جرمی نیٹ ہو کے ہیپلائیڈ مایسیلم بناتے ہیں اور یہ ہیپلائیڈ مایسیلم دو ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ پلازمو گیمی سے میٹنگ ہو رہی ہے کی اور یہ پلازمو گیمی پروسس سے میٹنگ کر کے جو ہیں وہ دوبارہ بیسیڈیو کارپ باڈی سٹیکچر بنا رہے ہیں مائسیلیم کا تو یہ بیسیڈیو کارپ بیسیڈو مائکوٹا کے اندر پروسس ہو رہا ہے سیکچول ریپرادکشن کا تو یہ پورا ڈائیگرام آپ کے بک میں بھی دیا گیا ہے اور اس میں اور یسٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یسٹ کے اندر جو ہے بڈنگ کا پروسس ہوتا ہے بڈنگ جو ہے اس کو سپورس اسکس کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے اور یہ اس کو سپرس جو ہے وہ بڈ ڈیولپ کر آئے بڈ جو ہے میٹاٹک سیل ڈیویزن سے ڈیوائیڈ ہو کے نیو یسٹ بنے لیتا ہے اور یہ اس کو مائکوٹا کا پورا لائف سیکل جو میں نے آپ کو بتایا اس کو مائکوٹا کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو سروٹنگ باڈی ہے اسکس جس کو کہتے ہیں اسکو کارب بھی کہتے ہیں ان میں تھری ڈیفرنٹ ٹائپ کے سٹیکچر ہوتے ہیں ایک ہے کلسٹیسیم کلسٹیسیم میں کیا ہوتا ہے اسکو کارب کے اوپر چھوٹا سا پور ہوتا ہے یہ بالکل اوپن نہیں ہوتا کلوز ہوتا ہے چھوٹا پور ہوتا ہے جس کے ترو نیوکلئر فیوجن ہوتی ہے دوسرا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پیرستیسیم پیرستیسیم کا ٹپ جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے جس کو سلٹ کہتے ہیں اور اسی سلٹ کے دوران جو ہے فیوجن ہوتی ہے گیم ایڈز کی اور چوتھا جو ہے وہ تیسرا جو ہے اپوستیسیم ہے اپوستیسیم بلکل کھلا ہوتا ہے کپ ٹائپ سٹیکچر ہوتا ہے اس کا اس کو کارب کا اور اس کے ٹپ پر لیڈ ہوتی ہے اور یہ بلکل اوپن لی ہوتا ہے اور اس میں بھی یہ جو ہائفہ ہیں ڈائیکیروٹک ہائفہ ہوتے ہیں تو یہ پورا ریپرادکشن کا پروسیز ہے جو آگے ہم جب کلاسیفکیشن پڑھیں گے تو اس کے اندر ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں گے تو فنجیس کے اندر گائیگو میکوٹا ایسا کلاس ہے جس کے اندر دونوں میتھڈ ہوتے ہیں گائیگو میکوٹا کے اندر اس سیکچول ریپرادکشن ہو رہی ہے سپورین جو سپور کے تھو اور سیکچول ریپرادکشن جو زائیگو میکوٹا کے اندر ہو رہی ہے پلازمو گیمی کے تھو اس کے بعد اس کو کارف میکوٹا کے اندر اس کو دونوں پروسیز ہو رہی ہیں گیریو گیمی کا ہو رہا ہے پلازمو گیمی کا ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے کوننڈیل فارمیشن کوننڈیل فارمیشن ہے سیکچول ریپرادکشن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹپ جو ہے ہائفہ کا اسمی کونینڈیا کی فارمیشن ہو رہی ہے دیکھو میٹا ٹکس سیل ڈیوین سے ہے پلائیڈ سپورس بن رہے ہیں اس کو سپورس کالاتے ہیں یہ اس کو سپورس جو ہیں جرمنیٹ ہو کے نیو مایسیلم بنا لیتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر کیریو گیمی کا پروسیز ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہ سیکچول ریپرادیکشن کا پروسیز ہے اس کے بعد پلازمو گیمی بھی ہو رہی ہے میٹنگ ہو رہی ہے اس کی اس کے بعد بیسیڈو کارب کو اگر ہم دیکھیں بیسیڈو مایکوٹا کی فنجیز کو تو اس کے اندر بھی دونوں صرف سیکچول ریپرادیکشن کا میتھڈ ہوتا ہے اور ان میں اس سیکچول ریپرادیکشن نہیں ہوتی ہے پرفیکٹ فنجیز کلاتی ہیں بیسیڈیا کی فارمیشن ہو رہی ہے کیریو گیمی پروسیز ہو رہا ہے اور بیسیڈیم کنٹیننگ فور اپلائیڈ نوکلائی بن رہے ہیں تو یہ پورا پروسیز ہے بیسیڈو مایکوٹا کو تو آج ہم نے صرف ریپرادیکشن ان فنجی پڑھا کر کنٹینو رکھیں گے اوکی کنٹینو رکھیں گے اوکی